معزز خواتین و حضرات آج ہم بات کریں گے قرب قیامت کی نشانیوں کی ان میں سے کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پورا ہونے کے قریب قریب ہیں ان نشانیوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے جن میں ستتر چھوٹی اور بارہ بڑی ہے جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی اب معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی معزز خواتین و حضرات قیامت سور اسرافیل کی اس آفنا چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائی اس ہمگیر زلزلے کے تدائی چھٹکوں ہی سے دشتہ زدہ ہو کر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو پھول جائیں گے حاملہ عورتوں کے حمل ساقت ہو جائیں گے اس چیخ اور زلزلے کی شدہ دم بدم بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنے شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گی زمین پھٹ پڑے گی پہاڑ دھنی وی روی کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور پوری کائنات موت کی آبوش میں چلی جائے گی اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے مگر رضو اللہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریبہ پہنچی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ آخری رسول قرآن کریم میں سورہ محمد میں اللہ پاک نے بھی اعلان کیا قیامت نزدی کا پہنچی اور چاند شک ہو گیا اور یہ کہہ کر لوگوں کو چونک آیا سو کیا یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفتہ نہ پڑے سو یاد رکھو کہ اس کی متعدد علامتیں آ چکی ہیں سو جب قیامت ان کے سامنے آکھڑی ہوگی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میں اثر ہوگا لیکن قیامت کب آئے گی اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجہ سال اور صدی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی فرشتے یا نبی کو بھی نہیں بتایا جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ان کو بھی یہی جواب ملا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے مسائل سے زیادہ نہیں جانتا آیات یہ ہیں سورہ نازعات میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا حقوق کب ہوگا سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے اس علم کے تیم کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے اسی طرح سورہ العراف آیت نمبر 187 میرشاد عبادی تعالی ہے کہ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی ظاہر نہ کرے گا وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حدثہ ہوگا وہ تم پر اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ ہویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں علامات قیامت کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت قیامت ہے بس جو مرہ اس کی قیامت تو آ ہی گئی دوستو حدیث صحیح مسلم میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لئے برزر پیکار رہے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی دوستو اب بات کرتے ہیں خرب قیامت کی نشانیوں کی پہلی علامات سغرہ ہیں جو دو قسم کی ہیں پہلی علامات بریدہ ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں مثلا پیغمبر اسلام کی بیست اور پھر آپ کی وفات چاند کے دو ٹکڑے ہونا اور اسی طرح اہد صحابہ کے آخر میں مدینے سے ایک بڑی آگ کا نکلنا جس سے بسرہ کے امٹ نظر آنے لگے ان علامات کو علامت سغرہ کہا جاتا ہے کیونکہ قیامت قیامت ان کے زمانے وقوع کے بہت بعد میں ہو دوسری علامات متوسطہ یہ وہ علامات ہیں جو ظاہر ہوئیں لیکن اب تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں اور مزید بڑھتی اور زیادہ ہوتی جاری ہیں انہیں بھی علامات سغرہ کہا جاتا ہے ان کی تعداد بہت ہے جن میں کچھ یہ ہیں باندی کا آقا جنہ کمحیثیت اور چرواہوں اقتحادیوں کا اونچی اونچی مارتیں بنوانا تیز دجال اور چھوٹے مدیان نبوت کا نکلنا وغیرہ ظاہر ہونے کے بعد قیامت باقے ہو جائے گی یہ دس علامات ہیں حزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی تشریف لائے پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں کہا گیا کہ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دس نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں پھر انہیں شمار کروایا ان دس نشانیوں کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا پہلے علامات سغرہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں دوستو علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی بابا ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا سپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل سعودی عرب اور ایران کے علماء نے کرونا وائرس مطالق خبرلار کرتے میں کہا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے بلکہ ایک عالم نے حتمی طور پر کہا ہے بڑی وبا امام بیدی کے ظہور سے پہلے آئے گی چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہ وبا ہوئی تو امام بیدی کا ظہور ترید تر آ چکا ہے جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی علماء کرام قیامت کی ایک یہ بھی نشانی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا چنانچہ علماء کا کہنا ہے یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد سے دنیا اس قدر واہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے اس نشانی کے مطالق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن باز نے کہا ہے ایک وقت تا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے اس سے پہلے مواصلات کے ذریعے اس سے بھی سست تھے لیکن آنے واحد میں پیغامات دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت ہی ہو چکا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کی مطابق اور بقیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اختیار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا علماء قرآن اس کے مطالق یہ بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف قطعہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے صحیح بخاری ہی میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت قبل لوگ بلند ترین امارت بنانے میں ایک دوسرے پر سب قتلے جانے کی کوشش کریں گے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور یہ شروع ہو چکا ہے دنیا بھر میں بلند و بالا امارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں صد سے بلند ترین امارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری اسے فقر کا سبب گردانتے ہیں ان جیسی دیگر کئی نشانیوں کے مطالق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام بیدی کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت نشانات قتلاتے ہوئے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو بھرنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں برمائیں گے اور فقر کریں گے ریاض شہر میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے گروج پر پہنچ گیا ہے دبائی میں برج خلیفہ کی امارت آج دنیا کی سب سے اونچی امارت بن گئی تو ساتھی شہزادہ ولید نے جدہ میں اس سے بھی بڑی امارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا لڑ بنتی چلی جا رہی ہے عرب کی امارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشنگوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال پہنچ چکی ہے عرب کا ست سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سہراب ملک اراب کے کموں پر قبضہ جمالیہ ہے اور لاکھوں بیر المفق اصول کر رہا ہے تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نجھلی سطا پر پہنچا دیا جس سے عرب مبالک کا سنہرہ دور خاتمے کے قریب ہے سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدے میں سیلاب آ چکے ہیں عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام ملا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے وہ ادرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعودی عرب دندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اب وہاں پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا خسلیں لیلہائیں گے یوں یہ پیشنگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں اگر حدیث پر غور کریں تو مچرقِ وستہ کے زوال کا آغاز ملکشان سے شروع ہوا لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال نہ سمجھ سکے یا بے رخی اختیار یا وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو سرکار دو عالم کی بتائیوے علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا حدیث مطابق چونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں سے کوئی خیر باقی نہ رہیں میرے محترم مکرم ناظرین اکرام یاد رکھیں حدیث مبارکہ کی روس شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں ویسے تو نوے فیصد برباد ہو چکا اب جب کہ پانچ سالہ خمولیزی میں آٹھ لاکھ بے گناہ بچے پورے عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملک کی سردوں پر زندگی کی بھیک مانگتے بھی شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد زخمی یا معذور ہو چکے ہیں لہذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہیں اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہر دور کا خاتمے کی وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن بوئی کی ایک اور علامت ظاہب ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے یاد رکھیں ملک شام کے مطالق اسرائیل روس امریکہ جو بھی جھوٹے مہانے بنائیں لیکن ان سب اصل حدف جزیرت العرب ہے کیونکہ کفار کا قیدہ ہے کہ دجال مسیحہ ہے اس وجہ سے کہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں جس کے لئے عرب ممالک میں عدم استحقام پیدا کرنا ہے کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا حضرت میدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتابت الخطن میں ہے آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے مسلطل جنگیں ہوں گی شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ مصر ترکی بھی باقی نہ رہے گا ہر جگہ کفارک مظالب بڑھ جائیں گے امت آبسی تانجنگی کا شکار رہے گی عرب میں بھی مسلمانوں کی بقاعدہ اور شوقت حکومت نہیں رہے گی خیبر جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بچے کچھے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خوشک ہو رہا ہے جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبض خوشک ہوگا اس لئے جب مشرق بستہ کے حالات کو خصوصا مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانے پڑھ رہی ہے فرانس میں ہم انہوں کے بعد فرانس اور کوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا پھتتا ہوتا واضح نظر آ رہا ہے مشرق بستہ ہی متوقع ہے یہاں بھی ہندو پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رکھ کر رہے ہیں کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری قوم کے لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر جڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو پیڑیوں میں جگڑ کر لائیں گے اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا پھر وہ لشکر واپس رکھ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو حریرہ آزاد کہلاؤں گا پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں رسول فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں رسول فاق میں تبستم فرمایا اور کہا بہت مشکل بہت مشکل دوستو قیامت کی علامت کبرہ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفسیر سے آیا ہے کہ حضرت مہدی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ کے اولاد سے ہوں گے نام محمد والد گرامی کا نام اکیلہ ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی سات سال حکومت کریں گے امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے مسلسل جنگیں ہوں گی شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی ہر جگہ کفارک مظالم بڑھ جائیں گے عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ اور شوقت حکومت نہیں رہے گی خیبر کے قریب تک عیسائی پہن جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہن جائیں گے اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے لوگوں کے دل میں یہ دائیا پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے اس زمانے کے نیک لوگ اولیاء اللہ اور عبدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے امام اس در سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لے مدینہ منورہ سے مکہ موظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف تک تواف کر رہے ہوں گے حجر اسمت اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو بھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے وہ آواز یہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی پہوجیں مکہ موظمہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گے شام عراق اور یمن کے اہل اللہ اور عبدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوگے اور بیعت کریں گے ایک خوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے دو آدمیوں کے سب کے سب زمین میں تھز جائیں گے امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کریں گے پھر شام روانہ ہوں گے دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے بلاخر مسلمانوں کو فتح ہوگی امام مہدی ملک کے انتظام سمحال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے آز میں سفر ہوں گے قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور قومتہ گماتہ دمشق کے قریب پہنچ جائے گا حصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا بلاخر باب لطب پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال فتح تمام کر دیں گے اس وقت دروہ زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا سب مسلمان ہوگے حضرت امام میدی علیہ ورزوان کو عمر 45-47 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں تفہل ہوگی قیامت کی علامات قبرہ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے حدیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی بزاحت سے آیا ہے ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان کرمائی ہے دجال کا ثبوت احادیث متوادرہ اور اجمائے امت سے ہے دجال یہودی ہوگا خدایی کا دعویٰ کرے گا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا دائیانت سے کانا ہوگا دائیانت کی جگہ انگور کی طرح کا اُبھرہ ہوا دانا ہوگا زمین پر اس کا قیام چالیس دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے حاصل سے مختلف حرق عادت امور اور شوب دے ظاہر فرمائیں گے وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا وہ آسمان کو حکم کرے گا آسمان بارش برسائے گا زمین کو حکم کرے گا زمین غلہ ہوگائی گا ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی پھر وہ خزانے شہد کی مکیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا دجال پوری زمین کے چکر لگائے گا کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جان دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورات کہ ان دو شہروں میں فرشتوں کے پہر ایک وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا حضرت امام میدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور وراب کے درمیان میں سے دجال نکلے گا پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا یہاں سے اسپہان پہنچے گا اسپہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے یہاں خدایی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا دھیرے گا بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے رمانہ ہوگا مکہ مکرمہ کے قریبہ کر دھیرے گا مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا پھر وہ مدینہ منورہ کے لیے رمانہ ہوگا یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوتا دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا اس وقت مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزل آئے گا جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے خطنے میں پھنس جائیں گے مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے دجال انہیں قتل کر دے گا پھر زندہ کرے گا وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکتہ یقین ہو گیا ہے دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا یہاں حضرت امام میدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ اتریں گے حضرت امام میدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے اگلی صبح حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے گھوڑے پر سوار ہوں گے نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے بہت گھمسان کی لڑائی ہوگی حضرت عیسیٰ کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا اور جس کافر کو آپ کے سانس ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دے گا آپ اس کا کیچھا کریں گے بابِ لط پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے قیامت کی علاماتِ قبرہ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآنِ کریم احادیثِ متواترہ اور اجمائے امت سے ثابت ہے اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا آسمانوں سے حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام میدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھدکارہ ہوا دمشق قریب پہنچ گیا ہوگا امام میدی اور یہوییوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن اثر کی نماز کو اخت ہوگا ازان اثر ہو چکی ہوگی لوگ نماز کی تیاری میں مجھول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان میں اترتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ نماز کی تیاری میں مجھول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے میں نظر آئیں گے سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانیں گریں گے دمشق اجامہ مسجد بھی مشکل کی جانب پھر سفید رنگ کے بینار پر اتریں گے وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدلو انصاف قائم کریں گے عیسائیوں کی سلیب توڑ دیں گے سلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ سلیب کو غلط قرار دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیعہ کو ختم کریں گے یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا بابِ لط پر دجال کو قتل کریں گے مال کی اتنی فروانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا حضرت امام مہدی کے وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ سنبھالیں گے آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ نبی ہی ہوں گے کیونکہ نبی منصف نبوت سے کبھی معذول نہیں ہوتا لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے آوال کی اصلاح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوئی اور پر لے جائیں گے چالیس یا پیتالیس برس کے بعد ان کی وفات ہوگی اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی مدینہ منورہ میں انتخال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک تفن ہوگا آپ کے بعد پہتان قبیلے کے ایک شخص جہ جہ حاکم بنیں گے ان کے بعد کئی نیک و عادل حکمران آئیں گے پھر آستہ آستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی پڑھنے لگے گے امام ویدی کے انتخال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے اور نہائیت سکون و آرام سے زندگی پسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وہی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے آپ میرے بندوں کو کوہتور پر لے جائیں اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے یاجوج ماجوج کے ذکر قرآن مجید میں بھی ہے یہ قوم یافظ بن نوح کی اولاد میں سے ہے شمال کی طرف بیر منجمت سے آگے یہ قوم آباد ہے ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کی درمیان ہے جس کو حضرت ذلقرنین نے تامبہ پگلا کر لوہے کے تک چوڑ کر بند کر دیا بڑی طاقتور قوم ہے دو پہاڑوں کے درمیان نہائیت مستحقم آہنی دیوار کے پیچھے بند ہے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد پرپا کرے گی یاجوج ماجوج آہنی دیوار ٹوٹے کے بعد ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے جب ان کی پہلی جماعت وہی رہت تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کا بھی پانی تھا امہ حبیبہ بنت ابی سبیان جو زینب بنت حجش سے بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے پاس دھبرات کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ عرب کو شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سناف ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے انگھوٹے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا زینب بنت حجش فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کیا ہمیں حالات کر دیا جائے گا حالانکہ ہم صالح لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جب فسق و حجور کی زیادتی ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں پسات کلائیں گے اللہ نے بنی آدم کو دس حصوں میں تخصیم کیا نو حصے یاجوج ماجوج بنائے اور باقی یہ قصے میں باقی نام انسان یاجوج ماجوج کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور مسلمان بڑی تکلیف میں ہوں گے کھانے کھلک کے یہ عالم ہوگا کہ بیل کسر سودینار سے بھی قیم کی اور بہتر سمجھا جائے گا حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بددعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بدبودار طافت ان سے بھر جائیں گے حضرت عیسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے پھر موسلہ دار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے وہ بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبود ختم ہو جائے اس کا تذکرہ ترمزی شریف میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے پس اللہ کے نبی عیسیٰ بن مریم اور ان کے رفقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیلا کر دے گا جس سے وہ اکان میں ہلاک ہو جائیں گے پھر عیسیٰ اور ان کے رفقہ کوہ تور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالش زمین بھی خالی نہیں ملے جو ان کی لاشوں اور بدبود سے پری بھی نہ ہو تب عیسیٰ اور ان کے رفقہ اللہ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پر انتے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا بھینک دیں پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دیں ایک اور جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے یاجوز ماجوز کے نکلنے تک لڑتے رہو گے جو چوڑے چہروں چھوٹی آنکھوں والے اور پورے بال والے ہوں گے ان کے چہرے گویا دونچیوی ڈھال ہے کہ تم اپنے دشمن سے یاجوز ماجوز کے نکلنے تک لڑتے رہو گے دوستو یاجوز ماجوز کے علاوہ قیامت کے علامات کبرہ میں سے ایک بڑی علامت سورج کا مغرب سے دلو ہونا ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کے ذکر موجود ہے دھوئے کے ظاہر ہونے اور زمین دھز جانے کے واقعے کے بعد زلحج کے مہینے میں دسویں زلحج کے بعد اچانک ایک رات بہت دمبی ہوگی کہ مسافروں کے دل دھبرا کر بے قرار ہو جائیں گے بچے سو سو کر امتا جائیں گے جانور باہر کھیتوں میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے تمام لوگ ڈر اور دھبراہت سے بے قرار ہو جائیں گے جب تین راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی تو سورج جھلکی سی روشنی کے ساتھ مغرب کی طرف سے دلو ہوگا اور سورج کی حالت ایسی ہوگی جیسے اس کو کہن لگا ہوتا ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان یا گناہوں سے توبہ قبول نہ ہوگی سورج آہستہ آہستہ اونچا ہوتا جائے گا جب اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دو پہر سے کچھ پہلے ہوتا ہے تو واقع مغرب کی طرف گروہ ہونا شروع ہو جائے گا اور معمول کے مطابق غروب ہو جائے گا پھر حضب معمول طلوع غروب ہوتا رہے گا مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کہ ایک سو بیس سال بعد قیامت کے لئے سور کنگا جائے گا قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت دعوت الارض کا زمین سے نکلنا ہے جس کا ذکر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے مغرب سے سورج طلوع ہونے کے واقعے کہ کچھ ہی روز بعد مگہ مکرمہ میں واقع پہاڑ صفا بھٹے گا اور اس سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ ساری زمین میں پھر جائے گا اس کے پاس حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ کے عصا سے ایک نورانی لکیت کھینچ دے گا جس سے ان کا سارا چہرہ روشن ہو جائے گا اور کافروں کی ناک یا گردن پر حضرت سلمان کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا جس سے اس کا سارا چہرہ مہلا ہو جائے گا لوگوں کے مجمع میں ایمان والوں کو کہے گا یہ ایماندار ہے اور کافر کے بارے میں کہے گا کہ یہ کافر ہے اس کے بعد بغائب ہو جائے گا خواتین اعزاد جانور والے واقعے کے کچھ ہی روز بعد جنوب کی طرف سے یہ نہائیت ڈھنڈی اور فرد بخش ہوا چلے گی جس سے تمام مسلمانوں کی بغل میں کچھ نکل آئے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی غار میں چھپا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ وہیں مر جائے گا اب روح زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا سب کافر ہوں گے اور شرار الناس یعنی پرے لوگ رہ جائیں گے جب سارے مسلمان مر جائیں گے اور روح زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے اس وقت ساری دنیا میں حبشیوں کا قلبہ ہو جائے گا اور انہی کی حکومت ہوگی قرآن کریم دلوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا حج بند ہو جائے گا دلوں سے خوف خدا اور شرم ہویا بلکہ لڑ جائے گی لوگ پر سریعام بے حیائی کریں گے بیت اللہ شریف کو شہید کر دیا جائے گا حبشاہ کا رہنے والا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک شخص بیت اللہ شریف کو گرائے گا قیامت کی علامت قبرہ میں سے آخری علامت آب کا نکلنا ہے قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے زمین پر بد پرستی اور کفر پھیل جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے شام میں جمع ہونے کے ازباب پیدا ہوں گے شام میں حالات اچھے ہوں گے لوگ وہاں کا رفت کریں گے پھر یمن سے ایک آنگ نکلے گی جو لوگوں کو عرض محشر یعنی شام کی طرف آنکے گی جب سب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یا قائب ہو جائے گی اس کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا لوگ مزے سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے کچھ عرصہ اسی حالت میں گزرے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گا ان تمام علامات کے واقعے ہو جانے کے بعد عیش و آرام کا زمانہ آئے گا محرم کی دست تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے یا چانک قیامت قائم ہو جائے گی دو آرامیوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اس کو سمیٹ نہ سکیں گے اور نہ ہی خرید و فروغ کر سکیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر جائے گا اور اسے پی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص اپنے پانی والے حوز کی مرمت کر رہا ہوگا اور اس سے پانی نہیں پی سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک شخص نے نوالا موں کی طرف اٹھایا ہوگا اسے موں میں ڈال نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی قیامت حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے برقا ہوگی جس کی آواز پہلے ہلکی اور پھر اس حضر حیبت نہ دھوگی کہ اس سے سب جاندار مر جائیں گے زمین و آسمان پھٹ جائیں گے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی چالیس سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے جس سے سب زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے دوستو آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں اور اس کے مطالق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے موبائل کے بیجا استعمال سے دیر رات جاگنے تک فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے نمازوں کو ترک کرنے سے روح کیے ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشبار ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین